ناظرین آدھاپ اونچی آواز نیوز بولیٹین میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میسوان ابراہیم نفیس قبریں شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان اونچی آواز نیوز بولیٹین پر بہت جلد ایڈورٹائزمنٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا ایڈورٹائزمنٹ اس چینل پر شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر فون پے یا گوگل پے کے ذریعے جتنا آپ سے ممکن ہو سکے ضرور سپورٹ کریں اس لیے کہ ملت کے کچھ ہی چینلز ایسے رہ گئے ہیں جو ملت کی ترجمانی آج کر رہے ہیں چلیے انٹرنیشنل، نیشنل، اسٹیٹ اور سٹی کی تازہ ترین خبریں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر امریکی فوج کا بغداد پر حملہ عزباللہ کیے سینئر کمانڈر جام بھاگ موڈی کریں گے ابو زہبی میں چودہ فروری کو دبائی کے پہلے مندر کا افتتاح زخمی فلسطینی بچے اور کینسر کے مریض علاج کے لیے یو یہ ای پہنچے اتراکھنڈ کے ہلدوانی تشدد میں چار کی موت سو سے زائد پولیس جوان زخمی ریاست بھر میں پولیس الرٹ مولانا مفتی سلمان ازہری اور دیگر دو افراد کی زمانت منظور ملقیز بانو کیس میں سرنڈر کرنے والا مجرم پانچ دن کے پیرول پر آیا باہر کیجریوال نے کہا کہ تم جتنے سمن بھیجوگے ہم اتنے اسکول بنائیں گے اتراکھن تشدد پر ڈی ایم مندنا سنگھ کا انکشاف گاڑیوں کو آگ لگانے کے لیے پیٹرول بموں کا ہوا استعمال فیس بک لائف کے دوران ممبئی میں ادھاؤ تھاکرے گروپ کے لیڈر کا ختل ملزم خود بھی گولی مار لی کرناٹک میں پھر اسکولی بچوں کے ذریعے بیت الخلاقی صفائی کا ویڈیو ہوا ویرل بی بی ایم پی نے بینگلور میں پروپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کی سہولت کے لیے آئی آگے اب انٹرنیشنل یوز تفصیل سے امریکہ نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپوں پر حملے کا سلسلہ جاری رکھا ہے مغداد پر امریکی فضائی حملے میں ایرانی حمایت یافتہ حضباللہ کے سینئر رہنما ابو باقر السعادی جام بھاک ہو گئے امریکی سنٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ جن جنگجووں کی طرف سے امریکہ پر حملے کیے گئے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا مل جاری رہے گا ان حملوں کا بنیادی مقصد کسی بھی عسکریت پسند گروپ کو اس قابل نہ چھوڑنا ہے کہ وہ امریکی مفادات پر حملہ کر سکے واضح رہے کہ چار دن قبل امریکی صدر جیو بیڈن نے خبردار کیا تھا کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلانے نہیں کے لیے ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپوں پر عراق لبنان اور شام میں حملے جاری رہیں گے دبائی میں چار سال سے زیادہ پیچیدہ کاریگری کے بعد راجستان کے کاریگر ابو زہبی میں پہلے ہندو مندر کی نقاب کشائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ چودہ فروری کو افتتح کے لیے تیاری مندر ثقافتی ہم آہنگی اور دستکاری کی علامت ہوگا جو مشرق وستہ میں پہلا روایتی ہندو مندر ہوگا یہ منصوبہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے دو ہزار پندرہ میں ہندوستانی وزیراعظم نریندر موڈی کے دورے کے دوران مندر کیلئے زمین مختص کرنے کے فیصلے کے بعد شروع ہوا تھا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی یاد رہے کہ ابو زہبی کے ولی احد شیخ محمد بن زیدن نہیان نے مندر کیلئے زمین تحفے میں دی تھی مندر کا احاطہ پچپن ہزار اسکوئر میٹر سے زیادہ ہے جو عالمی ہم آہنگی کا روحانی نخلستان پیش کرے گا جہاں پانچ ہزار لوگوں کے بیٹنے کی گنجائش کے علاوہ دو کمیونٹی سنٹرز بھی ہوں گے زخمی فلسطینی بچوں اور کیانسر کے مریضوں کو لے کر دسوان تیارہ یو یہ ای پہنچ گیا العریش ائرپورٹ سے آنے والا امارات کا دسوان تیارہ ابو زہبی کے بینالاقوامی ہوایڈے پر اترا جس میں چھاسی افراد کو طبی امداد کی ضرورت تھی اور ان کے ہمراہ ان کے اہل خانہ بھی تھے ابو زہبی پہنچنے پر زخمی فلسطینی بچوں کے اہل خانہ نے بتایا کہ عظیم انسانی اغدام پر وہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے شکر گزار ہیں انہوں نے مسئیبت کی اس گھڑی میں ان کا ساتھ دیا اور انہیں طبی امداد کی فراہمی کے لیے بزریہ تیارہ یہاں پہنچایا دوسری جانب دی گیلنٹ ٹائٹ ٹری پروگرام کے تحت امارات نے میڈیکل آلات اور دواؤں سے لیس دس ایمبولنسیں رفاہ کراسنگ کے راستے غزہ پہنچائے اب نیشنل یوز تفصیل سے اتراکھنڈ میں مسجد اور مدرسے کی انہدام کے موقع پر بھڑ کے تشدد میں چار افراد مارے گئے جبکہ سو سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہیں ہلدوانی میں انٹرنیٹ سرویس بند ہے اور پوری ریاست میں پولیس چوکس ہے تمام تھانوں کے افسران کو حساس مقامات پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور دہرادون سس پی بھی شہر بھر میں نقل حرکت بڑھا دی ہے پولیس ہر موڑ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور عام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں سی ایم پشکر سنگھ دھامی بھی پورے معاملے پر افسران سے پل پل کی اپ ڈیٹس لے رہے ہیں ونفل پورا میں کشیدگی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ عبدہرادون میں بھی چوکس ہو گئی ہے اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پولیس اہل کروں اور انتظامیہ کے علاوہ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کو مقامی ہاسپٹل میں داخل کر آیا گیا ہے پولیس کے مطابق آلات کشیدہ ہیں مگر قابو میں ہیں ڈی اے جی کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس پورے واقعے کی مختلف فوٹیجرز ہیں واقعے کے پیچھے شرپسند اناثر کی نشاندہ ہی کی جائے گی اور ان کے خلاف سخت ترین کا روائی کی جائے گی گجرات کے جونہگڑ کی ایک عدالت نے معروف عالم دین مفتی سلمان ازہری اور دیگر دو افراد کو ان کے خلاف درچ کیے گئے نفرت انگیز تقریر کیس میں زمانت منظور کر لی چیف جوڈیشیل مجسٹیٹ یسیب پتھان نے ممبئی کے ساکن مفتی سلمان ازہری اور دیگر دو مقامی افراد کو زمانت دے دی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اکتیس جنوری کو جونہگڑ میں مذہبی جلسے کا احتمام کیا تھا جہاں مفتی سلمان ازہری پر استعال انگیز تقریر کا الزام ہے مفتی سلمان کے وکیل شکیل شیخ کے مطابق مفتی سلمان اور ان کے ساتھی یوسف ملک اور عظیم حبیب کا شام چار بجے جیسے ہی یک روزہ پولیس ریمانڈ ختم ہوا انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا تھا جس کے بعد ان کے وکالہ نے ان کی باقاعدہ زمانت کے لئے دلخواست داخل کی عدالت نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد ان تینوں کی زمانت منظور کر لی ملکیز بانو استماعی اسمدری کیس کے گیارہ مجرموں نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اکیس جنوری کو گودرہ جیل میں خود کو سرنڈر کیا تھا مگر اب ایک مجرم پردیب مودھیا اپنے سسر کی موت کے بعد گجرات عدالت کی طرف سے دی گئی پانچ دن کی پیرول پر اپنے آبائی گاؤں رندھیق پور واپس آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ پانچ فروری کو عدالت نے پردیب کو سات سے گیارہ فروری تک پیرول کی اجازت دی استغاسہ نے ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ جائل ریکارڈ کے مطابق جب پردیب مودھیا کو آخری بار پیرول پر رہا کیا گیا تھا اس وقت اس نے ٹائم پر ریپورٹ کیا تھا اور جائل میں اس کا ترجامل بھی اچھا بتایا گیا ہے دہلی کے وزیرعالہ ارونت کیجریوال نے مرکزی تفتیشی ایجنسی ایڈی اور دہلی پولیس کے نوٹیس پر ایک بار پھر بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے ایکسپر لکھا کہ تم جتنے سمن بھیجوگے ہم اتنے ہی اسکول بنائیں گے آپ اپنا دھرم کرو ہم اپنا دھرم نبھائیں گے انہوں نے ایک پوسٹ دہلی کے ایک اسکول کے سنگے بنیاد رکھے جانے والی پوسٹ کے بعد دی خیال رہے کہ کیجریوال آج میور ویہار میں ایک اور اسکول کا سنگے بنیاد رکھنے والے ہیں جبکہ انہوں نے دوار کا علاقے میں ایک نئی اسکول کی عمارت کا سنگے بنیاد رکھا تھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ہمیں روکنے کے لیے اتنے سارے کیس دائر کیے جیسے کہ میں پورے ملک کا سب سے بڑا دفزدگرد ہوں کیجریوال نے کہا کہ تمام ایجنسیاں پولیس اور سب کچھ میرے پیچھے چھوڑ دی گئی لیکن خدا نے زمین پر ہر سخص کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے زمین پر بی جے پی کا مقصد جھوٹے سچے کیس بنا کر لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور خدا نے مجھے آپ کے لیے اسکول بنانے مفت بجلی فراہم کرنے اور ہارسپیٹل بنانے کے لیے بھیجا ہے اتراکھن کے ہلدوانی میں ہوئے تشدد پر ڈی ایم وندنا سنگھ نے بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس پر قریبی مکانات کے چھتوں سے پتھراؤ کیا گیا اور پیٹرول بموں سے گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور جب نوٹیس دیا گیا تھا تو تب تو پتھر نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ تھانے کے اندر پولیس اہلکاروں کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی اور پولیس اہلکاروں کو تھانے سے باہر جانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ تھانے کے ریکارڈ روم کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی جس سے تمام ریکارڈ جل گئے ڈی ایم نے کہا کہ تین روز قبل تجاوزات ہٹانے کیلئے کارروائی کی جا رہی تھی تو یہ ایک بھی املاک کو نشانہ نہیں بنایا گیا اب سی سی ٹی وی کے ذریعے فسادیوں کی نشاناخت کی جا رہی ہے ڈی ایم مندنہ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہی ہلدوانی کے مختلف حصوں میں کارروائی کی گئی یاد رہے کہ اتراخن کے ہلدوانی میں پہلے تشدد کی وجہ سے پورے شہر میں کرفیوں نافذ کر دیا گیا ہے اور پولیس ہر موڑ پر تائینات ہے ممبئی کے ایک سنسنی خیز واقعے میں ادھاو ٹھاکرے دھڑے کے شیو سینہ لیڈر ابھیشیک گھوشالکر کو ممبئی میں فیس بک لائف کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا بعد میں ملزم مورس بھی خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی بتایا جاتا ہے کہ ملزم مورس نے پہلے ابھیشیک کے ساتھ فیس بک لائف کیا پھر انہیں گولی مار کر خودکشی کر لی واقعے میں ابھیشیک کو تین گولیاں لگی ہیں جس کی وجہ سے شدید زخمی حالت میں انہیں ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی وہیں ملزم مورس بھی دم توڑ گیا چھو سینہ یو بی ٹی نے کہا کہ مہاراسترہ میں گنڈا رات چل رہا ہے چھو سینہ یو بی ٹی کے رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت نے اس واقعے میں مہاراسترہ کے نائب وزیرعالہ اور وزیر داخلہ دیوندر پیڈ نویس سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے ختل کے بعد مقتول کے حامیوں نے ملزم کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی جس کے وجہ سے علاقے میں کشیدہ ماحول کے پیش نظر بڑی تعداد میں پولیس فورس کو تائینات کیا گیا ہے اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے کرناٹک کے وزیرعالہ سدرہ میاں کی سخت وارنی کے باوجود کولار جلے کے بیان نحلی گاؤں کی گورنمنٹ اسکول میں بچوں سے اسکول کے بیت الخلا کی صفائی کا ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوا بتایا جاتا ہے کہ تیس جنوری کو ایک سرکری اسکول میں دو طلبہ کو ٹائلٹ کی صفائی کرتے ہوئے کیامرے میں ریکارڈ کیا گیا اور گدشتہ دو مہینوں میں یہ تیسرا واقعہ ہے پہلا واقعہ کولار کے بٹاولی مراردی دیسائی رہائیسی اسکول میں طلبہ کو بیت الخلا کی صفائی کرتے پایا گیا جس سے عوام میں غصہ امڈ آیا تھا اور محکمہ تعلیم نے ایڈیو سوشل کو معاتل کر دیا تھا جبکہ ایک اور معاملے میں گورنمنٹ مارڈر پرائمری اسکول بنگلور کی ایڈیو سوشل کو گرفتار کیا گیا اور اب یہ تیسرا واقعہ ہے یاد رہے کہ وزیرعالہ سدرہ میا اور نائب وزیرعالہ ڈی کے شیف کمار نے اسکولوں میں بیت الخلا کی صفائی کے کام میں طلبہ کو شامل کرنے کی خلاف خبردار کیا تھا بی بی ام پی نے بنگلور میں پروپٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کی سہولت کیلئے آگیا ہی ہے اور ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں انہیں دوہرہ پروپٹی ٹیکس ادا کرنے کی بجائے سود ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے خود ساختہ پروپٹی ٹیکس نظام میں زونل درجہ بندی کو غلط خرار دیا گیا اور بی بی ام پی نے جائداد مالکان کو دوہرہ ٹیکس ادا کرنے کے نوٹس جاری کیے تھے جس کی وجہ سے شہر کے اٹھے ہتتر ہزار پروپٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب بی بی ام پی چیف کمیشنر کی طرف سے ایک سرکولر موصول ہوا ہے جس میں دبل فائن معاف کیا گیا ہے جس میں اس رقم کا ڈیفرنس اماؤنٹ اور بیانگ کا انٹرسٹ ادا کرنے کی ضائع دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ اگر دوہزار سولہ سترہ سے غلط درجہ بندی کے تحت پروپٹی ٹیکس ادا کیا گیا ہے تو بیانگ کو دبل جرمانہ ادا کرنے کی بجائے صرف انٹرسٹ ادا کرنا ہوگا بی بی ام پی نے سرکولر میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری مدت کے لیے سکس پوائنٹ سیونٹی فائنٹ پرسنٹ چارج کیا جانا چاہیے ناظرین یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیس کی گئیں ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح آج تک آپ نے اپنا تعاون جاری رکھا مستقبل میں بھی وہی اپنائیت کا ثبوت دیں گے اسی کے ساتھ دی جائے اجازت پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ